اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر حکومت نے مہنگے انٹھن سے چلنے والے پاور پلانٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھنے کا خدشہ ہو گیا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی کی طرف سے جن پاور پلانٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان سے سات ہزار تین سو انتالیس میگا وارڈ بچھلی حاصل ہوتی ہے ان میں کے الیکٹرک کے چھے سو بیاسی میگا وارڈ کے پلانٹس بھی شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق نیپڈا نے فرنسول پر چلنے والے گیارہ درامتی ایتھارٹی پر چلنے والے پانچ اور گیس پر چلنے والے تین پاور پلانٹس کی بندش پر کام شروع کر دیا ہے بتایا گیا ہے کہ مہنگے انٹھن سے چلنے والے پاور پلانٹس بند کرنے کا یہ فیصلہ طبیل مددی منصوبوں کو پایا تک میل تک پہنچانے کے لئے کیا گیا ہے بجھلے کے موجودہ بہران پر قابو پانے کے لئے نیشنل ٹرانس میشن انڈ سپیش کمپنی نے ایک طبیل مدد منصوبہ بنایا ہے جس کی انیس سکتوبر کو نیپڈا سمات کرے گا